اسلام علیکم جی میں ہوں شہباز قریشی اور بیسک کاسمیٹکس منفیکچرنگ کورس کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے انائینک ملسیفائرز کی بات کی تھی آج ہم نو انائینک ملسیفائرز کی بات کریں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے سکرینز این لوشنز کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ورائیٹی بہت زیادہ اویلیبل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس ورائیٹی کی وجہ سے اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہمیں سکین فیلڈز جو ہے اس کی کریمز کی وہ کافی حد تک یعنی کافی زیادہ اس میں ہم ورییشن کر سکتے ہیں ان ایمالسیفائرز کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ استعمال ہوتے ہیں کریمز این لوشنز کے اندر اور ان کے ساتھ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایسے کریمز این لوشنز جس کے اندر سالٹس اگر فرض کر رہے ہیں ایٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو نمکیات ہوتی ہیں سالٹس ہوتے ہیں یہ اس میں ان کا ایمرشن خراب نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اوپر کوئی آئینک چارج نہیں ہوتا تو اس لیے وہ کریمز این لوشنز وہ ڈسٹرڈ نہیں ہوتے اس کے علاوہ جیسے آپ کی ہی رموول پروڈکس ہیں اس کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں اور بلیچ کریم وغیرہ میں بھی یہ یوز ہو جاتے ہیں تو جو ریاکٹیو کاؤسمیٹکس کی پروڈکس ہیں اس کے اندر بھی یوز ہوتا ہے اس کا اور آپ نے مویسٹرائزنگ کریمز وغیرہ بنانی ہے دوسری کریمز این لوشنز آپ نے لوشنز بھی ایون کے بنانے ہیں تو جو سکین کے لیے مائلڈ ہوں تو اس میں آپ نون آئینک ملسیفائر یوز کریں گے نون آئینک ملسیفائر کی سکین کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی اچھی ہوتی ہے اور جنرلی یہ سکین پہ ایریٹیٹ نہیں کرتے تو ان کا کریمز این لوشنز میں اس وجہ سے بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ گینے چنے یہ نون آئینک ملسیفائر یوز کیا جاتے ہیں جس میں آپ کے سٹیریٹ ٹوینٹی سٹیریٹ بارہ ٹھیک ہے یعنی اس کو جو ڈرینڈ نیم کے ساتھ جو زیادہ تر آ رہے ہیں ادھر وہ املجن بی ون اور املجن بی ٹو کے نام سے آ رہے ہیں بی اے ایس ایف کمپنی کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یوز کر رہے ہیں لوکلی یہاں پہ جی ایم ایس گلس رائل مونسٹیریٹ ایک تو سادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جس کو ایسی بولتے ہیں یا سیلف املسیفائنگ اس کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جی ایم ایس اے ایس کے نام سے آتا ہے وہ اس میں پی ای جی ہنڈرڈ سٹیریٹ ایک اور نانائنک اس کے ساتھ جو املسیفائر ہے وہ یوز ہوتا ہے تو وہ آ رہا ہے تو اس سے بڑے اچھے کریمز اور لوشنز بنتے ہیں جی ایم ایس اے ایس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں لیکن کچھ ڈراؤ بیکس ہیں نانائنک املسیفائر کے پہلا تو یہ ہے کہ یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بہت محدود تعداد میں ملتے ہیں یعنی اس کی ورائیٹی اتنی دستیاب نہیں ہے اور تھرڈلی یہ ہے کہ جو نانائنک املسیفائر ہیں وہ ہمارے پریزیویٹیوز جو ہم نارملی یوز کریں مین سٹریم پریزیویٹیوز اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان جو یہ نانائنک املسیفائر ہیں یہ جو آپ کے پریزیویٹیو ہیں اس کو یہ ڈی اکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کی کریمز اور لوشنز خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو اس میں آگے پھر کیا سٹریٹیجیز ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ہم کسی اس میں ڈسکس کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کریمز اور لوشنز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو نانائنک ملسیفائرز ہیں اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کریم میں ہم نے کتنے ڈالنے ہیں اور کونسے والے ڈالنے ہیں تو اس کے لیے ایک سائنٹیفک سسٹم بقاعدہ بنا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ہیچ ایل بی سسٹم ہائیروفیلک لیپفیلک بیلنس سسٹم ٹھیک ہے اب کیونکہ ہمارے پاس ادھر پاکستان میں اتنی زیادہ چوائسز نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایملجن بی ون بی ٹو اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں گلیسرائل مونسٹی ریٹ کو بھی یوز کر لیتے ہیں تو اگر آپ نے مختلف قسم کے آئلز یوز کرنے ویکسز یوز کرنی ہے اور آپ کے پاس اویلیبیلیٹی ہے ایزیلی نانائنک ملسیفائرز کی تو آپ اکارڈنگ ان کو ایڈجسٹ کریں گے اور اس میں کچھ لو ایچ ایل بی کے آپ ایملسیفائرز لیں گے اور کچھ ہائی ایچ ایل بی کے ایملسیفائرز لیں گے اور ان کا کمبینیشن آپ بنا کے پھر اس میں یوز کریں گے فرسٹ او فال تو یہ کہ آپ کے جو آئلز ہوں گے آپ نے سب سے پہلے ان کی ریکوائیڈ ایچ ایل بی معلوم کرنی ہے جو بھی نمبر ہوتا ہے اس کا تو وہ ایچ ایل بی نمبر آپ کو جب پتہ چل جائے گا تو پھر اس ایچ ایل بی نمبر کے اکارڈنگ لے آپ نے ایملسیفائرز چوز کرنی ہے لیکن یہ ابھی اس کا سکوپ کیونکہ ہم بیگننگ کی بات کر رہے ہیں بیسک کاسمیٹکس منفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس سیٹ پر نہیں جائیں گے اور نہ ہی ہمارا جانب بنتا ہے فیلہ کیونکہ یہ پھر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا جو بیگنرز ہے اس کے لئے تو ایچ ایل بی جو سسٹم ہے اس کو انشاءاللہ آ بعد میں پھر کبھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو سمپلی ابھی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جیسے میں نے بتائے ملجن بی ون بی ٹو یہ یوز کر لینا ہے گلیسرل مونو سٹیریٹ یوز کر لینا ہے اس کے علاوہ ایک ایملسیفائرہ آتا ہے ویکس اس کو نورملی یہاں پہ کہتے ہیں ای جی ڈی ایس ٹھیک ہے یہ بھی نون آئی نہیں کہا یہ بھی آپ اس میں کرنزین لوشنز کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرے فیس بک گروپ کا لنک ہے آپ ادھر جا کے اس گروپ کو جائن کریں اور وہاں پہ جو بھی آپ کو پرابلم آتی ہے تو وہاں وہاں پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس سکروپ کے اندر آپ نے جب بھی کوئی بات پوچھنی ہے آپ کے فارمیلیشن میں آپ کو پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پرابلم بتانی ہے پھر آپ نے اپنے انگریڈینٹس بتانی ہے اور ہو سکے تو ان کی پرسنٹیجز بتانی ہے یہ آپ جب تک مینچن نہیں کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جواب دینا بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا اور نیر ٹو امپوسیبل ہوتا ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اور رہی فارمولوں کی بات لوگ مجھ سے بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں فری فارمولوں کے مطلق تو میں نے کافی فارمولے آپ لوگوں کو دے دیئے ہوئے ہیں آپ اس سے کام شروع کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا کام چل جائے تو اس کو مزید سیکھیں مجھ سے سیکھیں آن لائن بھرا پڑا ہے ادھر سے سیکھیں تو سیکھنے کے بعد آپ پھر جو ہے آپ کو ضرورت نہیں رہے گی ان بیساکیوں کی یعنی ان فارمولیشنز کی آپ انشاءاللہ خود سے بھی فارمولیٹ کرنے لگ جائیں گے پروڈکس کو تو آج کے لیے اتنا ہی تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم کٹائنیک ملسی فاج یا سرفیکٹنٹ کی بات کریں گے شکریہ شکریہ